عظم، ہمت اور ہنسنے کے ایک بہت بڑی مثال ہے پندلہ سالی کی عمر میں ان کو ٹائفٹ بخار ہوتا ہے ٹائفٹ بخار کی وجہ سے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں سے یہ شخص معذور ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہمت نہیں آرتے یہ اپنا گزر بسر چلانے کے لیے ایک خوکہ بنا لیتے ہیں یہ جو کمائی جی ساری کرتے ہیں یہ جا کر اپنی والدہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یہ پچی سال ہوئی ہے ہنگے تیس پچی سال ہوئی ہے اندازہ نہیں ہے ہنگے پتہنے کے لیے ساکھا کرتے ہیں کہ وہ نسان ہوا ہے پانکھے ہزار پہ کے لیے گیا تھا مجھ سے چھزار پہ لے گیا تھا نکال کے جی میں نکال کے لیے گیا تھا جی میں نکال کے لیے گیا آپ کے سامنے رہے تھے جیب سے نکال ہے چھپ کے نکال ہے آپ کے سامنے نے زبر سے نکال ہے کام کرو جا کے کہ انتے کیا کریں ہمیں ہاتھ پھڑ گئی ہے میں کہ ہاتھ اچھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو جواب دے آپ نے اسلام علیکم ناظرین پاکستان سورجی کے ساتھ میں آپ کا مذہبان تل حاضرہ نارو حاضر ہے خدمت ناظرین میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ عظم حمد اور حوصلی کے ایک بہت بیڑی مثال ہے پندرہ سالی کی عمر میں ان کو ٹائفٹ بخار ہوتا ہے ٹائفٹ بخار کی وجہ سے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں سے یہ شخص معذور ہو جاتے ہیں لیکن یہ حمد نہیں آرتے یہ اپنا گزر بسر چلانے کے لیے کھوکہ بنا لیتے ہیں اس کھوکے کے اندر ہی ان کی جو ساری زندگی ہے اپنی زندگی ساری سی کھوکے کے اندر ہی گزار دیتے ہیں کھوکے سے کماتے ہیں گھر کا خرص چلاتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ نہیں کام کرتے تو جو بھی کسمر یہاں پر آتا ہے دس روپے بیس روپے سو روپے جتنی کی بھی چیز وہ یہاں پر رکھتے ہیں اور اپنی مردی کی جو چیز ہوتی ہے کہ اس نے سپاری لینی ہے بسکٹ لینی ہے لینا ہے کوئی شیمپو لینی ہے تو یہاں سے وہ اٹھاتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے یہ جو کمائی یہ ساری کرتے ہیں یہ جا کر اپنی والدہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور والدہ کو کہتے ہیں کہ یہ والدہ میں نے یہ آج کمائیا ہے یہ آپ کی ہاتھ میں میں نے رکھ دیا ہے یہ آپ نے لگانے ہیں جو بھی لگانے ہیں جو لوگ ہیں یہاں پر آس پاس دکاندار وہی ان کو صبح صویرے جب بھی ان کے کھوکے پہنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کو اٹھا کے کھوکے پہ لاتے ہیں اور جب ان کو کھوکے سے واپس جانا پڑتا ہے تو وہی تکاندار آس پاس کے کھوکا بھی باندھ کرتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں گھر میں پہنچاتے ہیں پھر جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو گھر والی ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھانا بھی کناہ کھلاتے ہیں جب نیلانا ہوتا ہے ان کو تو گھر والی نیلاتے ہیں کپڑے بھی تفضیل کرتے ہیں باقی جو کہانی ہے باقی جو رضاہ دینی سے جانتے ہیں السلام علیکم سر سلام سر پہلے تو آپ کے حمد ہونسلے کو ہمارا سلام ہے کب سے ایک کھوکا چلا رہے ہیں آپ یہ پچھ سال ہو گئے ہیں تیس پچھ سال ہو گئے ہیں اندازہ نہیں ہے پچھ سال ہو گئے ہیں آپ کو کئی لوگ آپ کو ایسے بھی آتے ہوں گے جو بڑے خوش ہوتے ہوں گے دیکھ کر ہاں جو بہت خوش ہوتے ہیں کئی پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معذوری کا فائدہ اٹھا کے کچھ چیز اٹھا کے چلے جاتے ہیں اٹھا لیتے ہیں کہ پتن چلتا پتن چلتا سیگر تھا کے سامان تھا کے لے جاتے ہیں کہ نسان ہوا بہت جن نوٹھی دے جاتے ہیں کہ لوگ اچھا لوگ آتے سامان آپ جو عمان ہے بہت آپ نہیں پہلے بچھو چھو 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 ایسا ہو ہے ہمی رسان کتنی چیزیں یہاں پر آپ بیچ لیتے ہیں کتنی انکم ہو جاتی ہیں تین چار سو پانچ سو بجتا ہو گا ڈیلی کا پانچ سو پانچ سو لگا ہے چار پانچ سو میں گھا بہتا ہوں گھا کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس کیسے جو یا جو آپ نے رکھی ہونی ساری خریدتے ہیں سیلز مین آپ کے پاس آتا ہے ہاں سیلزمن سے آجاتے ہیں یہ سامان موکہ سارتے ہیں اللہ لکھی لوگ بائی بھی لانا ہے لکھی باری ہی مرپا سیلزمن سے آگے خود یہ چیزیں لگا بے ہیں ہاں سامان سامان لکھا جاتے ہیں جو کسٹر مرد آتے ہیں وہ دیکھر خوش ہو تو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت خوشی آپ کو دیکھ کر جو بھی آپ پیسے جو کماتے ہیں جا کے اپنی والدہ کے حاضرے ہیں جو بھی آپ جان سے پیسے جو کماتے ہیں جا کے اپنی والدہ کے حاضرے ہیں پانچ سو میں بچے سے کتنی ہوتی ہیں اور پھر اُن میں دوبارہ چیزیں کزنی کی آپ لے کر آتے ہیں بچے سے ہو جاتی ہیں چار پانچ سو جو چار پانچ سو نکال لیتے ہیں لیکن وہ سامان لے جاتے ہیں اور شام کو سیل نکال لے گئے کتنے بنے وہ جا کے سامان لے گئے ہیں اچھاکر جو خدا نہ خدا کوئی موسم ایسا ہو یا کچھ بارش ہو سیل میں نہ آسکے تو کس طرح سامان پر لیتے ہیں وہ پھر نیل آتے ہیں پانی کھڑا ہو جاتا میں بہت جہاں جب پانی سوک جاتا جا گے لیتے ہیں اچھا پھر تب تک اگر سامان ختم ہو جائے تو یہ خالی پڑھا ہے خالی پڑھا ہے یہ سامان ختم ہو جائے خالی پڑھا ہے خالی پڑھا ہے کھوکہ ہی کیوں کوئی اور کام یا کوئی اور چیز کھوکے کا کسی نہیں مشورہ دیا تھا یا یہ کام تھوڑا ذہن کو سمجھیں گے میں نے خود دی اپنے ذہن میں بڑھا ہے بڑھا ہے میں صبح آتا ہوں ساڑھ دس بڑھا ہے ساڑھ دس بڑھا ہے ساڑھ دس بڑھا ہے یہ لوگ آس پس دکاندار ہیں یہ ہی آکے آپ کو یہاں پر بٹھاتے ہیں بھائی آتا ہے وہ کام پر جانے پہلے مجھے بڑھا کے چاہتے ہیں جب واپس جانے وہ رات کو آیا تھا بھائی کھانا پھر کیسے گھر میں کھانا بھائی کھانا بھائی 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 چھوڑے بھائی وہ کھانا بھائی کھانا بھائی خلا جاتا ہے جی بالکل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کسٹومرز آتے ہیں پیسے رکھتے ہیں چیز لے کے جاتے ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں کیونکہ یہ جس محلے میں یہاں پر مجود ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ایک مستق انسان ہے ان سے خریداری کرنی چاہیے بڑے بڑے سٹور سے بڑے بڑے شوپنگ مال سے تو لوگ چیزیں خریدتا بھی ہے اور پسند بھی کرتا ہے لیکن جب بات آتی ہے ایسے لوگوں کی اور ایسے ہوں کے پاس آنے کے لیے تو لوگ ہچکچاٹتے بھی ہیں اور یہاں پہ آکے بارگین بھی ایسا لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے اگر آپ کے آس پاس آپ کے گلی مولے میں یا آپ کے جاننے والے میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے ہی کہا چھوٹا موٹا اپنا کاروبار چلا رہا ہے تو ہمیں چاہیے ہم ان کے پاس جائیں اور اس طرح خریداری کریں اچھا مہلے کے لوگ بھی آتے ہیں آپ ملے کے لوگ ہیں جی کیا نکال کر دوں میں نکال کر دیتا ہوں آپ کو پیسے دیں ہیں بکی بات ہے یہ آپ ہاف ہاف کریں گے آپ اور میں جی اچھا مہلے کے لوگ بھی آتے ہیں یہ ملے کے لوگ ہیں بچے آئے یہ ملے کے ہی ہیں تو بچے شرارتیں بھی کرتے ہوں گے آپ کے باتے ہیں کہ کسی نے پیسے کسی نے اٹھایا ہوں گے نہیں پیسے نہیں بچے نٹھاتے بچے ایسا کام نہیں کرتا بچوں کے علاوہ کسی اور پیسے کو اٹھایا ہوں گے وہ ایک اور ہی واقعہ تھا پانچ ہزار پیا پانچ ہزار پیا اٹھا کے لے گیا وہ واقع ہوتے ہی رہتے ہیں اب شکر ہے ابھی کوئی واقع نہیں اس نے میر بنی ہے ناظرین آپ سن رہے ہیں ایک شخص جو ظاہر ہے یہ یہ صرف اپنا نظام اس لئے یہ اس نے بنایا ہوا ہے تاکہ اس کے گھر کے گزر پر چلے پانچ ہزار روپیا جیب سے نکال کے کلے کیا تھا آپ کے سامنے اس نے جیب سے نکالیا ہے چھپ کے نکالیا ہے آپ میں سامنے زبر سے نکالیا ہے اسے پتہ تھا کہ آپ موٹسا بانڈوہ سٹار تھا اتنا لڑکا بھی نہیں آیا تھا ٹھیک تھا پائی تھا آپ نے اس کو کہا کہ میں مادور ہوں اچھو پتہ تھا یہیں کا تھا کہ پہلی دفعہ دیکھتا پہلی دفعہ کام ہویا پہلی دفعہ دیکھتا یہ کام پیسہ کا پہل دفعہ ہے کبھی نہیں ہیا پہلی پیغام دیں گے پہلی پیغام دیں گے کام کریں جو مانگتے ہیں مجھے بڑا بڑا لوکی مانگتے ہیں بڑا دکھتا ہے میں نے کہا مانگتے ہیں کام کر رہے ہیں کام کرو جا کے ہمیں ہاتھ پھڑ گئی ہے میں نے کہا اچھی نہیں ہے اللہ تعالی کوئی جواب دیں آپ نے ظاہر ہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہٹا کٹا مانگنے والا بھی آپ کے مانگتے ہیں آتے ہیں میں نے کہا دیکھو میرے ساتھ چلی جاتے ہیں شرما جاتے ہیں میں نے کہا پکڑو یادتا ہے کوئی بات نہیں کہتا ہی اپنی لینے میں جو کہہ رہا ہے ناظرین ہمارے بھی آس پاس ایسے کئی لوگ ہم نے دیکھی ہوں گے ہٹے گٹے چلتے پھرتے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے قدرتی طور پر نامکمل تو بنا دیا ہے لیکن وہ پھر بھی کئی مکمل لوگوں سے بھی بہتر کام کر رہے ہیں بہتر زندگی جی رہے ہیں اپنا کاروبار جہاں پر چلا رہے ہیں کاروبار سے پیسے کرتے ہیں اپنا گھر کا گزر بسر چلاتے ہیں ایسی مثالیں ہمارے آس پاس بھی موجود ہوں گے اور پھر میں کہوں گا اگر آپ کے آس پاس گلی محلے میں آپ کے شداروں میں کوئی بھی ایسا ایک شخص ہے جو کہ اپنے گزر بسر کرنے کے لیے کوئی چھوٹا سا اس نے سیٹ اپ بنایا ہوئے تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی ان کے پاس آکے خریداری کریں بجائے اس سے کہ ہم نے جو بسکٹ کسی جا کے بڑی دکان سے لینا ہے وہ ان کی پاس آکے لے لیں اگر کوئی چھوٹی سی چیز کو آکے ہم نے کسی بڑی سی دکان سے جا کے جو لینی ہے وہ ان کے پاس آکے لے لیں یہ جو دو روپے دس روپے پچاس روپے جو ان کو ملیں گے اس سے ان کا جو گھر کا گزر بسر ہے وہ تھوڑا چل پڑے گا اسی کے ساتھ اپنے مذبان محمد اللہ علیہ وسلم کو دیجئے اجازت اللہ نے کے پاس